بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج حامل میر نے توشا خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دینے والے جج محمد بشیر کے بارے میں بتایا کہ یہ وہی جج ہے جس نے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنایا تھا اور اس کا فیصلہ ٹک نہ سکا آج اس نے عمران خان کے خلاف جو فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ بھی نہیں ٹک سکے گا اس فیصلے کے پیچھے ان سب اداروں کی کیا منطق ہے حامل میر نے سب راز کھول کے بیان کر دی آئیں پہلے حامل میر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس فیصلے کے پیچھے وہی منطق ہے جج محمد بشیر صاحب کی جو منطق دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے فیصلے کے خلاف جو ججمنٹ لے کی تھی تو اس کے پیچھے جو منطق تھی وہی منطق آج کے فیصلے میں بھی ہے اور آپ کو اگر یاد ہو تو جب دوہزار اٹھارہ میں بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو اس وقت میں نے گستاخی کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کچھ عرصہ تو برقرار رہے گی لیکن جیسے جیسے فکر گزرتا جائے گا تو یہ ججمنٹ جو ہے یہ سپیریر جوڈیشری سے برقرار نہیں رہے گی تو اس وقت جو تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ترہ ترہ کے الزامات لگائے انہوں نے کہا جی یہ صحافی جو ہیں یہ لفافے لیتے ہیں یہ مسلم لیگ نون نے ان کو پیسے دی ہیں اور یہ ایک ہیرہ جج جو ہے اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو یہ متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دوزار اٹھارہ میں بھی یہی منطق تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کرپشن جو ہے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے اور جج بشیر صاحب نے ایک ججمنٹ لکھی جو بعد میں قائم نہیں رہی اور اسی منطق کے تحت کہ جی عمران خان صاحب بڑے کرپٹ آدمی ہیں انہوں نے توشہ خانہ میں بڑی لوٹ مار کی ہے تو ان کو جناب ایکسپوز کرنا ہے تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی ججمنٹ لکھ دیا ہے اور میرا دوبارہ وہی اپینین ہے دوزار اٹھارہ میں تھا جو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کا برقدار رہنا مجھے مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ اس میں ایویڈنس پہ تو بعد میں بات ہوگی نا جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے وہ جو اس میں جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں میرا خیال ہے کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس پر زیادہ بحث کریں گی اس پر زیادہ توجہ دیں گی تو دوزار اٹھارہ کی ججمنٹ اسی جج کے لکھی ہوئی برقرار نہیں رہی تو اب دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جج صاحب کو بار بار ایکسٹینشن دی ہے کہ اس دفعہ جو ان کی ججمنٹ ہے یہ برقرار رہے مجھے تو نہیں لگتا رہے گی اور یہ بتائیے گا اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے ووٹر سپورٹر پر فرق نہیں پڑے گا آپ کو لگ رہا ہے یکے بعد دیگرے ججمنٹس آ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں پارٹی کے پاس نشان نہیں عمران خان صاحب میدان میں نہیں واقعی نہیں فرق پڑے گا یہ توقع ہے تحریک انصاف کی یہ مٹریلائز ہوتی نظر آئے گی کہ بہت سارا ووٹر سپورٹر نکل رہا دیکھیں بڑی سمپل سی اور سادہ سی بات ہے کہ ایک پہلے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو عمران خان ہے یہ تو جناب ایک کریکٹر تھا تو یہ تو سیاست نہیں کر سکتا تو انہوں نے جیسے تیسے سیاست کر کے دکھا دی پھر تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈریکٹ اس کو منپولیٹ کر کے پرائر میرسٹر آفیس میں بٹھا دیا ہے تو یہ تو ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہے گا اور یہ تو سروائی بھی نہیں کرے گا تو انہوں نے سروائی بھی کر کے دکھا دیا جتنا بھی آپ ان سے اختلاف کر لیں ان کو یوٹرن خان کے کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے یہ گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزار سکتا تو اب انہوں نے آپ کو جیل میں بھی وقت گزار کے دکھا دیا ہے تو عمران خان ٹوٹ نہیں سکے یہ آپ کو ماننا پڑے گا تو کیونکہ عمران خان نہیں ٹوٹ سکے تو اس لیے جو ان کا ووٹر ہے اور ان کا جو سپورٹر ہے وہ بھی نہیں ٹوٹ سکا ہاں ان کی کبینہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے جن کو کہ لیا گیا تھا اور گفٹ کیا گیا تھا پلیٹ میں رکھ کے عمران خان کو وہ سارے تو ٹوٹ گئے لیکن جو عمران خان کا جو پبلک میں ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو نہیں ٹوڑا جا سکا تو اس لیے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اور سبائی سملی کے امیدوار ہیں وہ بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے ووٹر اور سپورٹر جو ہیں وہ امیدواروں کو رسپونس بھی دے رہے ہیں تو آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے جب وہ لسٹیں بنیں گی پولنگ ایجنٹوں کی تو وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو توڑنا مشکل ہے گوھر خان صاحب ایک مفاہمتی بات کرتے ہیں مگر ایک اگریسیو سٹانس ہے وہ ایکانومیسٹ کارٹیکل ہو دیگر باتیں ہو ریپورٹر سے باتیں ہو عمران خان صاحب کا ہے مگر اگر ایک دفعہ الیکشن ہو گیا اور اگر حکومت ان کی نہیں آتی نواز شریف صاحب کی آتی ہے تو پھر ڈیل کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے عمران خان صاحب جب نظر آ رہا ہوگا کہ اب آگے تو کچھ ہے ہی نہیں مقابلے کا معاملہ دیکھیں آپ اپنی دیکھیں پاکستان کی جو پچھلی دس مندرہ سال کی سیاست ہے تو اس میں خواہ پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو ان تینوں پارٹیوں کی یہ ایک خصوصیت ہے میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی خامی ہے لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی بن گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹیاں جو ہیں یہ پاور پالٹکس کے ڈینامکس جو ہیں اس کے مطابق کو راستہ تلاش کر لیتی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کا کوئی دروازہ کبھی بند نہیں کرتی ہیں ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق کبھی دروازہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے لیکن یہ ہمیشہ صحیح کوئی بھی پارٹی ہو یہ ہمیشہ صحیح ان کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار رہتی ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تین چار سال کے لیے آتے ہیں ہم تو یہاں ہمیشہ مستقل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے یوٹرن مارا اور باتچیت شروع کر دی اسی طرح مسلم لیگ نون ہے اس نے کیا کچھ نہیں کہا خلائی مخلوق کہا اور اس کے بعد انہوں نے بھی ان کے ساتھ باتچیت کا دروازہ کھولا اور فوراں ہی انہوں نے ووٹ کو حضرت دو کا جو نعرہ ہے اس کو فراموش کر دیا حامد میر نے بلکل ٹھیک کہا کہ امران خان تو پہلے ہی جیل میں ہے الیکشن نہیں لڑ سکتے مگر یہ فیصلہ سنانے کی کیا ضرورت تھی حامد میر نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے سنایا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ٹوٹے اور وہ نون لیگ کو سپورٹ کرے یا اس فیصلے کے خلاف اتجاج کرے اور طور پھوڑ کرے اور ان کو الیکشن ڈلے کرانے کا موقع مل جائے مگر حکومت کا یہ پلان ناکام ہو گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر بلکل پر امن رہے شو میں جب شہزیم خان زیادہ نے حامد میر سے پوچھا کہ آٹھ فروری کو اگر نون لیگ جیت جاتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ہی جیتے گی اگر نون لیگ جیت کے اقتدار میں آ جاتی ہے تو امران خان کے پاس باقی سارے راستے بند ہو جائیں گے تو کیا امران خان نون لیگ کے ساتھ ڈیل کریں گے اس پر حامد میر نے کہا کہ امران خان کو کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ امران خان کا ووٹر اسی لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ امران خان ان سب اداروں کے سامنے ڈٹ گیا ہے اور absolutely not کی بات کرتا ہے لیکن اگر امران خان نون لیگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو امران خان کی ساری کی ساری پاپولیٹی ختم ہو جائے گی اور اس کا ووٹر بھی اس سے بزن ہو جائے گا اس لیے میرا خیال ہے کہ امران خان کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا باقی حالات کا کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ امران خان نون لیگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یا نہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ